اسلام علیکم ناظرین ڈین این ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رکھسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کورونا وارث کی تیسری خطرناک لہر نے مزید 65 زندگیاں چھینڈ لیں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 2724 کیسی سامنے آگئے تحریک انصاف اور نون لیگ کے دور حکومت میں پنجاب کے محکمہ انصداد بدنوانی کی کارکردگی میں فرق نمائی ہے وزیراعظم کہتے ہیں نون لیگ کے مقابلے میں موجودہ حکومت میں نیب کی کارکردگی بہترین رہی یورپی ممالک پاکستان میں تجارتی مواقعوں سے فائدہ اٹھائیں وزیر خارجہ کہتے ہیں تجارت اور جمہوری روایت کے فروح کے لیے مسلسل رابطے ضروری ہیں نیو یورک اور پیریس میں قائم پی آئیے کے زیر ملکیت روز ویلٹ اور اسکرائب ہوتل پاکستان کو واپس مل گئے وزیر قانون کہتے ہیں ریکرڈگ کیس میں ٹیتھان کمپنی کے ساتھ تصویر کا امکان ختم نہیں ہوا پاکستان ریلوے شدید مالی بہران کا شکار ہو گیا حکومت نے چورانوے مسافر ٹرینوں کی نچکاری کا فیصلہ کر لیا پیپلز پارٹی نے سندھ کے شہر علاقوں سے بدسلوکی کی انتہا کر دی مصطفیٰ کمال کہتے ہیں ہمارے ساتھ سندھ ہی نہیں پیپلز پارٹی ظلم کر رہی ہے کورونا ویکسینیشن پر معمور ڈاکٹرز نے نوکریوں پر مستقلی کے لیے دھرنا دے دیا ڈاکٹرز نے متنبع کیا ہے کہ مطالبہ تسلیم نہ کیے گئے تو انتہائی اقدام کی طرف بڑھیں گے اونٹیریو میں حکومت کا ویکسین کی دوسری ڈوز فراہم کرنے کا اعلان مارچ میں ایسٹرازنگا کی ڈوز لینے والے شہری دوسری خوراک لے سکیں گے گروپ کو دس ابتبا دوسری خوراک دی جا سکے گی کنیڈین وزیراعظم کی بیلاروس کی صحافی گرفتاری کی مضمت بیلاروس پر مزید پابندیاں لگانے کا اندیا دے دیا کہتے ہیں تحادیوں کے ساتھ ملک بیلاروس پر دباؤ ڈالیں گے کنیڈا بھر میں کورونا کے والے تیزی سے جاری ہے مریضوں کے مجموع تعداد تیرہ لاکھ پینسٹھ ہزار پانس سو سولہ تک جا پہنچی حلاقتیں پچیس ہزار تین سو چوبیس ہو گئی جو بائیڈن سے سیاہ فارم جارش فلائٹ کے لوحکین کی ملاقات پولیس اصلاحات جل کرنے پر زور صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ نسل پرستی نے ہمیں ایک دوسرے سے الگ کر دیا ہے امریکی وزیخ خارجوں کی فلسطین کے صدر سے ملاقات امریکہ کا فلسطینیوں کے لیے مقبوضہ بیت المقدس میں دوبارہ کانسلیٹ کھولنے کا اعلان فلسطین کو سات کروڑ پچاس لاکھ دولار انداز دینے کا اعلان بھی کیا بائیڈن اور ولادی میل کی پہلی ملاقات تیہ ہو گئی دونوں رہنما سویٹزی لینڈ میں ملاقات کریں گے وائٹ ہاؤز اور کیمبلین نے ملک کا نتظامہ تیہ کر لیے ہیں دنیا بھر میں کورونا وارث سے امواد 35 لاکھ سے تجاوز کر گئی متاثرہ فرات کی تعداد 16 کروڑ 85 لاکھ 35322 تب جا پہنچی 15 کروڑ 77 ہزار 15 کروڑا مریض سے ہتھیاپ ہو چکے ہیں لینڈ سے لوہان کی آر سال بعد دوبارہ فلمی دنیا میں واپسی اکبر میں شروع کی جائے گی جبکہ اسے ریلیز اگلے سال کے آخر میں کیا جائے گا سلمان خان نے کمار آر خان کے خلاف حتہ کی ذکر کا مقدمہ دچ کروا دیا کمار خان کا کہنا تھا کہ میرے ریویو نے سلمان خان کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے میں اب ان کی کسی فلم کا ریویو نہیں کروں گا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ موسیقی 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 کورونا وارث سے 65 افراد جن بھاک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد 20465 ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تزجی شدہ کیسز کی تعداد 9,8556 ہو گئی نیشنال کمارنڈ اور آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2724 نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں 3,36,315 سن میں 3,11,766 خیبر پختونخواہ میں 1,30,644 بلوچستان میں 24,733 گلگت بلتستان میں 5,516 اسلام آباد میں 80,662 جبکہ آزاد کشمیر میں 18,940 کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 1,39,436,620 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 69,036 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 8,27,843 مریز سے حتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 4,242 مریزوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 65 افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 20,465 ہو گئی پنجاب میں 9,875 سن میں 4,942 خیبر پختونخواہ میں 3,990 اسلام آباد میں 7,48 بلوچستان میں 271 گلگت بلتستان میں 107 اور آزاد کشمیر میں 532 مریز جان سے ہاتھ دھوئے تھے وزیراعظم عمران خان نے نون لکھ حکومت کے مقابلے میں پی ٹی آئی حکومت کی کارکردگی کی کچھ تفصیلات جاری کر دیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب تک کے نتائج سے تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز کے دس سالہ دور حکومت میں پنجاب کے محکمہ انصداد بدعنوانی کی کارکردگی میں فرق نمائیا ہے نون لیگ کے دس سالہ مایو سکون دور کے برعکس ہماری حکومت کے گزشتہ اکتیس ماہ کے دوران محکمہ انصداد بدعنوانی پنجاب نے بدعنوان اناصر سے دو سو بیس عرب روپے واپس نکلوائے وزیراعظم نے کہا کہ نون لیگ کے اقتدار کے دس برسوں کے دو اشاریہ چھے عرب روپے کے برعکس ہمارے دور میں ایک سو بانوے عرب روپے کی سرکاری ارازی واگزار کروائی گئی نون لیگ کے دس سالہ دور حکومت کے چار سو تیس ملین کے برعکس ہمارے دور میں دو اشاریہ تین پانچ عرب روپے کی کیش ریکاوری ہوئی نون لیگ کے دس برسوں کے سفر کے مقابلے میں بل واسطہ کیش ریکاوری کا حجم چھبیس عرب روپے ہو چکا ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ یہی فرق نیب کی کارکردگی میں بھی نمائیا ہے انیس سو ننانوے سے دوہزار سترہ کے دوران وصول کیے گئے محض دو سو نوے عرب روپے کے مقابلے میں ہمارے دور حکومت دوہزار اٹھارہ تا دوہزار بیس میں نیب نے بدنوان اناثر سے چار سو چوراسی عرب روپے واپس نکلوائے جب حکومت مجرموں کا تحافظ نہیں کرتی اور احتساب کی مشینری کو بلا مداخلت کام کا موقع دیتی ہے تو نتائج ملتے ہیں وزیر خارجہ مقدوم شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان افغان امن عمل کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کر رہا ہے افغان امن عمل کے لیے پاکستان کردار ادا کرتا رہے گا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر خارجہ مقدوم شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یورپ پاکستان میں تجارتی مواقعوں سے فائدہ اٹھائے وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ مقدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں تجارت اور جمہوری روایت کے فروح کے لیے مسلسل رابطے ضروری ہیں شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان افغان امن عمل کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کر رہا ہے افغان امن عمل کے لیے پاکستان کردار ادا کرتا رہے گا انہوں نے مزید کہا کہ بھارت مگوزہ کشمیر میں آبادی کے تناسب کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کی خواہشات اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے وفاقی وزیر قانون فروغ نصیم نے کہا ہے کہ خود مختار استثناء کا نکتہ بریٹش ورجن آئلینڈ کی ہائی کورٹ نے تسلیم کیا جس سے مرکزی کیس میں مدد ملے گی فیصلے کے خلاف ٹیتھان کمپنی چار جون تک بریٹش ورجن آئلینڈ میں اپیل کر سکتی ہے مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون فروغ نصیم کا کہنا تھا کہ پوری قوم بالخصوص وزیر آزم اور کابینہ کو ریکوڈک کیس میں بھرپور کامیابی کبارک ہو عالمی سطح پر ریکوڈک میں ساڑھے چھے عرب ڈالر کا ہرجانہ تھا اور کارکس سمیت متعدد عالمی مقدمات کا بھی سامنا تھا وزیر آزم نے دوہزار انیس میں بہت سے وقلہ کو تبدیل بھی کیا انور منصور خان خالد جاوید اور احمد عرفان اسلام نے بہت محنت کی کارکس میں احمد عرفان اسلام نے بہت محنت کی وزارت قانون کی سفارش پر احمد عرفان اسلام کو ستارہ انتیاز دیا گیا فروغ نصیم نے بتایا کہ عالمی ٹریبیونل میں موقف اپنایا تھا کہ ریکوڈک مہائدہ کرپشن کے نتیجے میں ہوا تھا سپریم کورٹ نے ریکوڈک مہائدہ کرپشن کی بنیاد پر کل ادم قرار دیا تھا کرپشن کے نتیجے میں ہونے والا مہائدہ قانونی سرمایہ کاری کے زمرے میں نہیں آتا احمد عرفان اسلام صاحب ان کا پورا کرڈٹ جاتا ہے یہ وہ شخص ہیں جن کی کوششوں سے کارکے میں بھی ہمیں سکسس ملی اور پھر لاؤ منسٹری نے احمد عرفان کے لیے ستارہ انتیاز کو ایکمنٹ کیا جو کہ ایکسپٹ کیا کیابنٹ نے اور ان کو ستارہ انتیاز دیا گیا وزیر قانون کا کہنا تھا کہ یہ درست ہے بی وی آئی کا فیصلہ پی آئی اے ہوتل سے متعلق ہے معیشت کو سہارہ دینے کے لیے بہت اہم ہے کہ ہمارا موقف عدالت میں تسلیم ہوا ماضی میں سالسی کا نوٹس ملنے پر ہی ٹربونل کا دائرہ اختیار تسلیم کر لیا جاتا تھا قبل ازیر ریکوڈک کیس کے فیصلے پر ترجمان وزارت قانون انصاف نے بیان میں کہا کہ ریکوڈک کیس کا فیصلہ پاکستان کے حق میں جاری ہونا بہت بڑی قانونی فتح ہے بریٹش ورجن آئی لینڈ کی عدالت کے فیصلے سے پاکستان کے اربو روپے کے اساسے فاروق یا منجمت ہونے سے بچ گئے ریکوڈک کیس میں قومی ائر لائن پی آئی اے کے خلاف تمام فیصلے واپس ہو گئے ہیں عدالتی فیصلے کے بعد نیو یورک اور پیریس میں قائم پی آئی اے کی زیر ملکیت روس ویلٹ ہوتل اور اسکرائب ہوتل پاکستان کو واپس مل گئے ایک بھرپور سکسس پاکستانیوں کو اس لڑکھڑاتیوی اکانومی کو سہارا دینے کے لیے ایک بہت بڑا یہ آپ سمجھئے سوفرن ایمیونٹی کا پوائنٹ ہے جو کہ ایکسیپٹ کر کیا ہے بی وی آئی کی عدالت ہے جس کے نتیجے میں روس ویلٹ ہوتل، سکرائب ہوتل، امریکہ کا، پیریس کا وہ سارے ریلیز ہو گئے تمام پرانے آرڈرز جو تھے جس سے یہ ریسیور تھا منجمت کیے گئے تھے وہ سارے کے سارے ریلیز ہو گئے پاکستان ریلویز نے آپریشن اخراجات میں اضافے کورونا لوگ ڈاؤن اور سفری اپابندیوں کے باعث تین برس میں ہونے والے پاکستان ریلویز نے آپریشن اخراجات میں اضافے کورونا لوگ ڈاؤن اور سفری پابندیوں کے باعث تین برس میں ہونے والے ایک ہرب انیس ارب سے زائد کے خسارے کو پورا کرنے کے لیے جامعہ حکمت عملی مرتب کر لی جس کے تحت ریلوی خسارے کا سبب بنے والے تمام چینو کا آپریشن موطل کر کے انہیں بند کر دیا جائے گا جبکہ دیگر مسافر ٹرینوں کی مرحلہ وار نچکاری کی جائے گی اور انہیں نیجی کمکیوں کے سپرت کیا جائے گا گزشتہ سال ٹرین آپریشن کی موت تلی اور لوگ ڈاؤن کے سبب ریلویز کو ساٹھ ارب سے زائد کا نقصان اٹھانا پڑا کرونا وائرس کے دوران گزشتہ سال سے اب تک اپ اینڈ ڈاؤن بہتر ٹرین آپریشن خسارہ بڑھنے کی وجہ سے بند کر دی گئی ہیں جس کے بعد مرحلہ وار تمام مسافر ٹرینوں کو آؤٹسورسنگ سے مطالق فریمورگ کو حتبی شکل دے دی گئی ہے ریلویز حکام کے مطابق ٹرینوں کے آؤٹسورسنگ کے دوران کسی بھی ملازم کو ملازمت سے فارغ نہیں کیا جائے گا پہلے مرحلے میں اپ اینڈ ڈاؤن تیس جبکہ دوسرے میں چونسٹھ مسافر ٹرینوں کی آؤٹسورسنگ کی جائے گی سب سے زیادہ کراچی کی بتیس ٹرینوں کو آؤٹسورس کیا جائے گا لاہور سے چلنے والی اپ اینڈ ڈاؤن بارہ راولپ انڈیو اور کوئٹا کی چار چار ٹرینیں آؤٹسورس ہوں گی بتیس مسافر ٹرینیں اپ اینڈ ڈاؤن کو بلا کر چونسٹھ بن جاتی ہیں ان میں گرین لائن خیبر میل تیز گام علامہ اقبال ہزارہ ایکسپریس عوامی ایکسپریس کراچی ایکسپریس ملت باہودین ذکریہ شالی مار پاک وزنس جعفر ایکسپریس قرآ کرم شاہ حسین پاکستان ایکسپریس رحمان بابا صبح کرفتار صبح حرام راول اسلام آباد ایکسپریس غوری موسا لہسانی کو ہاتھ ایکسپریس میہوالی ایکسپریس اٹک پیسنجر جن پیسنجر مہنجودارو شاہین پیسنجر راول پنڈی پیسنجر اور چمن پیسنجر شامل ہیں پاکسر زمین پارٹی پی ایس پی کے چیئرمن سید مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ ہم نے عمران خان کی حکومت کو تین سال تک سپورٹ کیا اب ان کے غلط کاموں کی تائید نہیں کریں گے مزید چانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں پاکسر زمین پارٹی کے چیئرمن سید مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ سن کے شہرے علاقوں میں پیپلز پارٹی کی بدسلوکی کی انتہا ہو چکی ہے کراچی میں ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو میں مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ سوبے کے شہروں میں چودہ سال میں ایک قطرہ پانی نہیں دیا گیا نوکریوں میں کوٹا سسٹم پر بھی عمل نہیں ہو رہا سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں سے امیدیں اور نوجوانوں سے روزکار چھین لیا گیا مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ سندھی نہیں پیپلز پارٹی ظلم کر رہی ہے ہم نے امران خان کی حکومت کو تین سال تک سپورٹ کیا اب ان کے غلط کاموں کی تائید نہیں کریں گے کوویڈ ویکسینیشن پر معمول بارہ سو ڈاکٹرز نرسز اور پیرا میڈیکل سٹاف نے نوکری پر مستقلی کے لیے اور تنخواہوں کی ادم ادائیگی کے خلاف تھرنا دی دیا مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں کوویڈ ویکسینیشن پر معمور بارہ سو ڈاکٹرز نرسز اور پیرا میڈیکل سٹاف نے نوکری پر مستقلی کے لیے اور تنخواہوں کی ادم ادائیگی کے خلاف تھرنا دے دیا کراچی پریس کلپ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کرنے والے ڈاکٹرز نے اپنے ہاتھوں میں پلیکارڈز اور بینرز اٹھائے ہوئے تھے جبکہ احتجاجی مظاہرین ڈاکٹرز کی جانب سے نارے بازی کا سلسلہ بھی مسلسل جالی رہا ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ ہم گزشتہ ایک سال سے کرونا وبا کے دوران اپنی خدمات پراہم کر رہے ہیں تاہم اب ہمیں مستقل کرنے کے بجائے کہا جا رہا ہے کہ گھر چلے جائیں اس حوالے سے ڈاکٹر حسین کا کہنا تھا کہ ہم نے کام کا بائیکارڈ نہیں کیا ہم نہیں چوتے کہ ہمارے احتجاج کی وجہ سے مریضوں کو دشواری کا سامنا ہو ہمارے ڈاکٹرز اور نرسز انٹیرن میں بھی ٹوٹلی جو ہے وہ اپنا پروٹیسٹ کر رہے ہیں لیکن ڈیوٹیز کا ابھی بائیکارڈ نہیں کیا ہم نے اور ٹائمنگ بھی یہی رکھتے ہیں دو بجے اس وجہ سے کہ تاکہ سارے ڈیوٹیز میں اپنے کر کے آئے اکوموڈیٹ کریں شفٹ بناتے ہیں تاکہ مریض سفر نہ ہو ہمارے یا کوئی کام جو ہے سفر نہ ہو اس وقت لیکن اگر ہمیں مجبور کیا گیا ہمیں جس طرح تنخواہ بھی نہیں مل رہی کوئی اور چیز نہیں ہو رہی اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی فوجی جب جنگ پہ لڑتا ہے لڑنے جاتا ہے تو وہ سوشل سیکیورٹی فائنانشل سیکیورٹی چاہتا ہے ڈاکٹر نور کا کہنا تھا کہ ہمیں مذاکرات کے لیے بلائے گیا ہے اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو دھرنا ختم کر دیں گے بسورت دیگر ہم مظاہرین وزیرعالہ ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے اور آج ہم یہاں پہ سٹرائک پہ آئیں اس وجہ سے ایک تو ہمارے ریگلوریزیشن کا ایشیو ہے اور دوسرا میں فائیو اور سکس منت سے تقریباً ہمیں سیلڈیس میں نہیں مل لیں اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کوویڈ جو ڈاکٹرس ہیں سب کو کوویڈ الاؤنس ایک ہوتا ہے جو ملنا ہے سوائے کوویڈ ڈاکٹرس کے مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پریک کے پاتھ موسیقی